آداب نظرین میں قیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگارینس آئیے دال دے آج کے حیم خبر بریک نظر میڈیا میں آنے کا مقصد یہ ہے ہم خود میڈیا والے ہیں مگر شہر ہیدرابت کی پرائیڈ انڈیا جو کمپنی ہے ان کے کمپنی کے جو چیئرمن ہے سنوبر بیک سراسر میڈیا والوں کی آواز کو دبانے کے لیے ایک کوٹ میں پیٹیشن فائل کیے تھے اس کے بعد میں کچھ ایک آرڈر لے کے آئے ہیں میڈیا والوں کی آواز کو دبانے کے لیے یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نے میڈیا کی آواز کو دبانے کے لیے اس طرح سے آرڈر لے کے آیا ہے مگر ہم نے بھی آنے ریول ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ہمارے سینئر کانسل اسد حسین صاحب کے ذریعے ہائی کوٹ میں ہم لوگوں نے بھی سیویل ایک سی ایم اے فائل کیا ہے اور ہائی کوٹ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے ہم آنے ریول ہائی کوٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری ارضی کو خبول کیا ہے اٹھارہ فروری جمعہ کے دن اس پر سنوائی ہوگی اور اس کے ذریعے حق اور باطل کا فیضلہ ہوگا کیونکہ ہم اب تک پرائیڈ انڈیا کمپنی کے جو کالی کرتو تھے تھے اس کو عوام کے سامنے اجاگر کرتے آئے ہیں میں اکیلا ہی نہیں بلکہ ہمارے ایسے تھرٹی ٹو میڈیا ہاؤزز والے ہیں جن کے خلاف میں انہوں نے سٹی سیویل کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کیا ہے جو سراسر میڈیا کے خلاف میں کام کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر ہم سبھی لوگ اس کی کڑی مذہبت کرتے ہیں اور آنے ریول ہائی کوٹ ہم کو اس کا ایک حق کا فیصلہ دے گا ہم کو یہ امید ہے اور ہم لوگ عوام کی آواز کو اجاگر کرنے کے لیے سنوبر کے ایکٹیوٹیز کو باہر پیش کیا تھے کیونکہ ہم لوگوں نے جس طرح سے پچھلے تین چار دنوں میں ہنور کیا ہے اس میں یہ معلوم پڑھا ہے ان کے ڈزنس آف فائی آرڈز ہیں جن پر کرمینل کیسز بھی ہیں میکزیمم فور ٹوینٹی فائی نوٹ سیکس اور گورنمنٹ آفیسرز کو اسوارڈ کرنے کے کیسز ان پر بک کیا ہیں مگر خاند بات یہ ہے اب یعنی اتنے سارے فائی آرڈز رہنے کے باوجود بھی سنوبر بیک پر اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے کافی دکھی بات ہے کیونکہ اب تک وہ عوام کے پاؤزنس اور لاکس آف کروڑس روپیس کو کھا چکے ہیں آپ لوگوں کو سنوبر کے ایکٹیوٹیز معلوم ہے پرائیڈ انڈیا کمپری جس طرح سے لوگوں کو اب تک دباتے آئی ہیں مگر اب تک ان کے خلاف میں پولیس دپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے یعنی ڈیزنس آف ان کے اوپر کیسز ہے مگر ان کے میڈیا کے اوپر کیا آرڈر لے کے آئے ہوئے ہیں دیکھیں ان کے کوئی ایک آدمی ہے انہوں نے سب کو ایک نوٹس سرکولیٹ کیا ہے کہ میڈیا کی آواز کو دبانا ہے ان کے خلاف میں کوئی ایکٹیوٹیز نہیں بتانا ہے ہمارا کوئی پرسنل جھگڑا نہیں ہے سنوبر سے ہم عوام کی جو تکالیف تھی عوام کے ساتھ جو دھوکہ کیا جا رہا تھا ان کے اپنے ایکٹیوٹیز کو ہم عوام کے فیور میں ہی بتا رہے تھے کہ عوام کی تکلیفیں کیا ہو رہی ہے عوام کو فرائیڈ انڈیا کمپنی کی طرف سے کس طرح کی تکالیفیں ہو رہی ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں تو انہوں بکلات کا شکار ہو گیا ہے اور کئی مرتبے ہم لوگ کو تھریڈ بھی کیا گیا ہے اور ہم لوگ پر جھوٹے کیسز دالنے کے دھمکیاں بھی دی گئی ہے اس کو لے کر ہم لوگ ہائی کورٹ کا دروزہ کھٹ کٹ آئے ہیں تاکہ ہم لوگ کو یہ انصاف مل سکے اور یہ امید ہے ہمارے ساتھ انصاف کرے گا اور ابھی بھی کچھ دیر پہلے ان کے کوئی ایک ریپریزنٹیٹیو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر ایک فرش کیس بک کی آئے تو ہماری یہی ایک ہے بات ہے اگر پولیس والے اس طرح سے اگر کام کرتے ہیں تو آئیے ہم لوگ تھریڈے ہوئے ہیں اگر ہم لوگ جھوٹے ہیں ہم لوگ اگر فالس ہیں ہم لوگ اگر فوڈ شری کرے ہیں تو ہمارے اوپر کاروائی کریے مگر حکومت تلنگانہ اور خاص کر کے سٹی پولیس کے کمیشنر سیوی آنند اور دوسرے رچا گنڈا کے پولیس کمیشنر مہج مولیدر بکوت صاحب ہے اور سہیبر آباد کے پولیس کمیشنر ہے سٹیفن رویندرہ صاحب ہم سب سے اپیل کرتے ہیں اور تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر اڈی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے کرمنالز کے خلاف میں سخت آکشن لے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے آج عوام کو کافی نفصان ہو رہا ہے اور ہزر آباد کی عوام اپنے سوہ کروڑ ہزاروں کروڑ لاکھوں کروڑ روپے ان کے پاس سسپنٹ کر چکی ہے وہ ایک جھوٹا دلاتے ہیں جھوٹا ایک آئینہ بتاتے ہیں اس کے ذریعہ ہی لوگوں کو اپنا ٹرائپ کرتے ہیں مگر ان کے جو بھی ونچر ہوتے ہیں وہ لیٹیکیشن کا شکار ہے جیسے کہ ابھی ایک اور ایک کچھ دوسرا ان کا لیٹسٹ ونچر شروع ہونے والا ہے ایسے کئی سارے ونچر سے اتنے کم وقفے میں ہم لوگوں نے اتنے سارے ڈیزنس آف ایفائیڈز کو کلیکٹ کیا ہے اور نہ جانے ایسے کتنے ایفائیڈز ہوں گے اس بات کا تو ابھی انشاءاللہ ہم لوگ اور ایک دو تین دن میں اس پر ہنور کر رہے ہیں دو تین دن کے بعد میں اور آپ لوگ کے سامنے ہم لوگ خلاصہ کریں گے آپ سبھی لوگوں کا ہم لوگ شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ لوگوں نے اپنا وقت لیا اور ایک عوام سے اپیل ہے جو جو بھی پرائیڈ انڈیا کا شکار ہے جو جو بھی پرائیڈ انڈیا کے ویکٹم سے آپ لوگ باہر آئیے آپ لوگ باہر آئیے ہم لوگ آپ لوگ کے لیے ایویلیبل ہیں آپ لوگ کی آواز اٹھانے کے لیے ہم لوگ پچھلے کئی ٹیم سے ساتھ دے رہے ہیں میرے ساتھ سجنیس کے شتف الدین صاحب بھی ہے حق میڈیا کے تنویر صاحب بھی ہے شٹی میڈیا کے شہباز بھی ہے اور میرے سبھی بھائی ہے حبیب پی ہے سبھی بھائی لوگ موجود ہیں سبھی لوگ حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آپ لوگ بلا جھچک بنا ڈرخوف کے آئیے ایسے دھمکیاں تو سبھی کو ملتے رہیں گے مگر حق کا ساتھ برابر ساتھ دیجئے اور برابر اپنی لیگل بیٹل جو کوٹ سا وڑ کے کچھ چیز نہیں ہے کوٹ کے آگے سبھی کو کوٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا سبھی کو ماننا پڑتا ہے تینکیو تینکیو ویری مچ تینکیو میڈیا ہوسٹ پہ انہوں نے کمپلینٹ دیا ہے کہ یہ میڈیا والوں کو کوٹ کے کچھ آرڈرز لے کے آئے وہ آرڈرز میں کس طرح کی سچائی ہے نہیں معلوم مگر ایک میٹر بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے یعنی کوٹ یہ کہہ رہا ہے وہ توٹلی بعد میں ہمارے اپنے کانسل سے معلوم کرے تو یہ معلوم پڑھائے کہ وہ آرڈر ٹوٹلی منپلیٹ ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف میں ہم لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی ان کے خلاف میں فالس پروپوگنڈا نہیں کر رہے ہیں ان کے جو کالی کرتو تھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان پر اب تک ان پر ان پر کرمینل کیسے بک ہے کتنے کرمینل کیسے تھے ابھی تک تو ہم لوگ کو معلوم پڑے ہیں کہ تھٹی ٹو سے زیادہ جو پچھلے دو تین دنوں میں ہمارک کرے ہیں کتنے سارے ایف آئی ایڈرز ہیں اور کتنے ایف آئی ایڈرز ہوں گے اور یہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہی یہ جو آرہے جو ایف آئی ایڈی کی ریٹ ان کے مکان پر ان کے آفیسے پڑی ہے وہ ہم نے بتایا تو وہ الیگل کہاں سے ہو گیا یہ سوال ہمارا اٹھتا ہے تو براہ جو بھی ہو ایسے لوگوں سے ایسے فراڈ لوگوں سے ہم ڈڑنے والے نہیں ہیں ڈٹکے سامنا کریں گے جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے ہم صبح میڈیا وال ایک ساتھ کھڑے ہیں اور پیٹ انڈیا ایک چھوٹی سی کمپنی ہے دیش کی بڑی سی بڑی کمپنی بھی آ جائے تو ہم اس کا مخابلہ کر سکتے ہیں اتنی طاقت ہم نے ہے غریب عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائے تو آج ہماری آواز کو دبانے گئے تو بس آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے جو غریب عوام کے لیے ہم آواز اٹھائے تو وہ عوام آئیے جو فراڈ ہوئے ان کے ہاتھ سے آئیے ہمارے پاس آگے جو اپنی تکلیف آئے بتائیے میڈیا کے سامنے رکھے آپ نہیں ہم نے اب تک جو بھی بتایا جی اے چیمچی ڈیمولیش کی وہ ہم نے بتایا تو یہ illegal کان سے ہو گیا یہ ویڈیو illegal کان سے ہو گیا سنوبر بیق جو ہے ہم کو کمزور سمجھ کے رانے کی کوشش کرنا ہے سنوبر بیق کو ہم یہ بتا دیں ابھی وہ نادان بچہ ہے میڈیا والنگ پر کچھ الزام لگا رہے ہیں تو سمجھ کے لگا یہ ہم جو بھی نیوز بتائیے فیبروری کو لور خورٹ سے ایک آرڈر آیا ہے انجیکشن آرڈر آیا ہے ہم سبھی کے لیے 32 میڈیا ہاؤزز پر جس میں پرائیڈ انڈیا کے مینیزنگ ڈائریکٹر عبدال علی بیق علیہ السنوبر نے 32 میڈیا ہاؤزز پر ایک انجیکشن آرڈر لیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی چیز نہ بتائیں نہ لکھیں اور نہ بولیں 30 اف آئی آر سے وہ شخص کوٹ کو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میڈیا والے میرے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے ہائی کوٹ اپروچ ہو آیا اور ہائی کوٹ پہ کل ہماری ہیئرنگ ہے ڈیویزن بینچ میں اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر سٹے لے کر آئیں گے اور پھر حضرابات کے ان تمام لوگوں کو اور ان کریمینلز کو ان تمام کریمینلز کو ہم یہ بتانا چاہے رہے ہیں کہ آپ لوگ کریں گے اور جو بھی کریں گے اور ہم نہ بتائیں یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگ فریڈم آف پریس کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ہمارا گلہ دبانے کی کوشش نہیں کر سکتے اسی لیے ہم لوگوں نے ہائی کوٹ اپروچ ہو اور ہم سبھی لوگوں کو یہ آگا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ چیتاونی بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسے آٹس مت لائیے اور میڈیا کا گلہ دبانے کی کوشش نہ کریں ستھائی بتانا اور اس پر مزید کتنے آپ لوگ اس کے تعلق سے تو دیکھیں ریسنٹلی ملیں گے یا دیکھیں میڈیا کو دڑا لیے یہ ریسنٹلی اس کے پر ایسی ہو چکے ہیں اور لڑی اتنے کیسے سے تو وہ ابھی تک بھی یا یا کمی ہار ہو ہاں پہ ان کے اوپر مور دن ٹھٹی ٹو ای آر سہے ریجسٹرڈ ہیں جو کہ کومنیزابل افرنسس ہیں ان کے اوپر ریسنٹلی ایڈی ریڈ بھی ہوئی انفرسمنٹ ڈیریکٹر کی طرف سے ان کے پروپٹیز پہ یعنی جو بھی ان کے افرنسس ہیں وغیرہ وہاں پہ ریٹس ہوئے اور ہم لوگوں کو یہ بھی انفرمیشن ملا ہے کہ کئی کروڑ سافت روپس کا منی لینڈرنگ بھی ہوا تھا اس کی ریپورٹ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں جو ایڈی کی ریپورٹ ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ایسے کریمینل آدمی کے خلاف جبکہ اتنے سارے ایف آیار سہیں وہ کھلے آم پھر رہا آئے اور میڈیا کو ڈرہا رہا ہے لیگل تھمکی درہا ہے کوٹ کے ذریعے وہ میڈیا کی آواز دبانا چاہ رہا ہے لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم کو بتا دے چلے کہ ہم